ہم سب کو میں اپنی طرف بیٹھے منسٹرز کو بھی کہہ رہی ہوں سپوکس پرسنز کو بھی کہہ رہی ہوں کہ سموگ کے معاملے کو پولٹیسائز نہ کیا جائے کیونکہ سموگ کا معاملہ ایک ہیلتھ ایشو ہے ائر کالٹی کا ایشو ہے ہمارے بچوں کی اور ہماری آئندہ آنے والی مسئلوں پر سپیکرس اب آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ہات سپوٹس ہیں لاہور تو گیارہ ہات سپوٹس بنتے ہیں جو بیڈ ائر کالٹی جس کے اندر ایکسٹریم لیول پہ ہے اور لاہور کا جو گرین کور ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے جب اتنی اربنائزیشن ہو رہی ہو تو گرین کور کا جو لیول ہے وہ تھرٹی تھری پرسنٹ سے زیادہ ہونا چاہیے اور اس وقت لاہور کا جو گرین کور ہے وہ تھری پوائنٹ تھری پرسنٹ تو جو درخت ہوتا ہے وہ کابن سنکھ ہوتا ہے ہم اتنی کابن جنریٹ کر رہے ہیں کہ جو گرین کور ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ کابن اتنی کو سنگھ کر سکے تو تھری پوائنٹ تھری پرسنٹ اس وقت لاہور ڈسٹرک کا گرین کور ہے اور اس کو ہونا چاہیے تھرٹی سکس پرسنٹ ساری میں نے تھرٹی تھری کا تھا تھرٹی سکس پرسنٹ انٹرنیشنل اس وقت لیولز ہیں جس میں یہ ہونا چاہیے تو ہم نے ایک وزیرالہ پنجاب کی ہدایت پر لاہور ڈسٹرک کا گرین ماسٹر پلان بنایا ہے جو کابینہ سے انشاءاللہ جلد اپروف ہوگا اور وہ تمام ہوت سپورٹ چاہے وہ سرکاری زمین ہے چاہے وہ پرائیوٹ زمین ہے ان کو آئیڈنٹیفائی کر کے ان کی میپنگ کر کے گرین کور کو بڑھانے کے لیے جو کہ ہم نے انشاءاللہ اگلے آنے والے سالوں میں اس کور کو انپریز کرنا ہے تاکہ جو ہمارے ائر پولیٹی انڈیکس ہے وہ بہتر ہو سکے اور جو ڈی اے کا گرین کور ہے وہ پندرہ پرسنٹ پہ ہونا چاہیے نو سی لیتے وقت اس کی شرط کیونکہ سات پرسنٹ کے اوپر ہے اس کو بھی ہم تبدیل کر رہے ہیں سپیکر صاحب جہاں وزیراعلہ پنجاب نے کلائمٹ چینج کے لیے ہنڈرڈ بلین دیا اور سموک کے لیے ٹین بلین دیا یہ ایک تاریخی مومنٹ ہے کہ جس میں میں وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے چھبیسویں ترمیم کے اندر کلین این ہیلڈی این سسٹینیبل انوائرمنٹ کو کونسٹیچیوشن کا حصہ بنا دیا ہے اور اب وہ پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق بن چکا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو کلین ہیلڈی این سسٹینیبل انوائرمنٹ پروائیڈ کیجئے اور یہ جب ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی ایک کابش ہے بہت بڑی انٹیبینشن ہے لیکن اس سے پہلے جب جون میں دو ہزار چوبیس کا پنجاب کا بجٹ بن رہا تھا تو وزیراعلا پنجاب نے اب منڈیٹری کر دیا ہے کہ کوئی بھی ڈیبلپمنٹ سکین پنجاب کے اندر بنے گی جب اس کا پی سی ون بنے گا تو اس کا ون پرسنٹ پلانٹیشن کے اوپر اس کوسٹ کے اندر انکلیوڈڈ ہوگا اور خالی انکلیوڈڈ نہیں ہوگا جس طرح جس طرح منصوبہ بنے گا شروع ہوگا مکمل ہوگا اسی طرح اس کی پلانٹیشن کو مانٹر کیا جائے گا یہ نہیں کہ منصوبہ بن گیا بلڈنگ بن گئی سڑک بن گئی تو اس کے بعد درخت لگائیں جو ابھی ہم کر رہے ہیں کہ جو پہلے منصوبے بنے ہوئے ہیں جو سڑکیں بنی ہیں اس کے اراؤنڈ ہم ڈرین بیلٹ اور روڈ انفرسٹرکچر کے ساتھ ہم شولڈرز کے اوپر روڈ شولڈرز کے اوپر ڈرین بیلٹ بنا رہے ہیں لیکن اب یہ پی سی ون اور پروجیکٹ ڈاکیومنٹ کا حصہ بن چکا ہے ون پسنٹ پلانٹیشن اون ایوری ڈیویلپمنٹ سکین ان ایڈی پی ان پلاننگ انڈ ڈیویلپمنٹ اس میں میں سی این ڈیوی منسٹر سوہیب بھرت صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں لوکل گورنمنٹ کے منسٹر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں زشان رٹیق صاحب کا کہ انہوں نے اپنے تمام منصوبوں کے اندر چاہے وہ روڈ کا انفرسٹرکچر ہو سینٹیشن ہو ڈیویلپمنٹ سکین ہو موٹو ویز ہوں جو بھی ہماری روڈ ریہیبلیٹیشن وزیراعلا پنجاب کے اندر کے ویزن کے مطابق بن رہی ہیں ان سب میں پلانٹیشن اور ٹری پلانٹیشن کو اس رول کے تحت لازمی قرار دے دیا گیا ہے سپیکر صاحب آخر میں میں نے آپ کو بتایا کہ شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم یہ ویزن ہے شورٹ ٹرم اس سال کا ہم عبور کر چکے ہیں میڈیم ٹرم ختم ہو چکا ہے اور اب جو تین ماہ ہیں چار ماہ یہ سموگ کی مینجمنٹ کی ماہ ہیں اور اس میں ہم ایکیو آئی لیولز کو دیکھتے ہیں ان کا ایوریج نکالتے ہیں اور اگر کسی بھی سطح کے اوپر وہ ایوریج ایک سیٹ کرتی ہے تو پشلے ادوار میں بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ ٹرمز لگتے ہیں سکون بند ہوتے ہیں آفیسز بند ہوتے ہیں ٹرافک ڈائیورجنز ہوتی ہیں آلٹرنیٹیو ڈیز کے اوپر ٹرافک کا ایک منصوبہ ہوتا ہے لیکن اس دفعہ ہم نے جو منفرد کیا ہے اور پہلی دفعہ کیا ہے کہ ہم نے ان ہات سپوٹس کی لہور ڈسٹرک کے اندر ناپنگ کیا اور جو گیارہ ہات سپوٹس ہیں اس میں ایکیو آئی لیولز کو کیلکلیٹ کیا ہے اور ان ایکیو آئی لیولز کے اندر گیارہ میں سے جو شملہ پہاڑی ہے اس کا جو سراؤنڈنگ روڈز ہیں جس میں ڈیویس روڈ اجرٹن روڈ درنگ روڈ اور کشمیر روڈ ابت روڈ سٹارٹنگ فرم شملہ ہیل ٹو گلستان سنما تک اسی طرح ایمپریس روڈ سٹارٹنگ فرم شملہ ہیل ٹو ریلوے ہیڈپورٹرز اسی طرح کوین میری روڈ کی میپنگ کر کے اس کے اندر ہم کل سے اس گرین رنگ کے مطابق ایک گرین لوکڈاؤن ہم کر رہے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم شملہ پہاڑی کو بند کر رہی ہیں پہلے کی دفتر اس میں مکمل سائنٹفک طریقے سے ہم نے اس کو شروع کیا ہے اور یہ جہاں میں نے آپ کو روڈز کی بات بتائی اس کے ساتھ ساتھ یہاں آٹھ سے نو بڑے سکولز ہیں اور اس کے اندر کونونٹ جیززن میری ہے توین میری ہے الائشا سکول ہے ڈان بیسکو سکول ہے امریکن ہے لائسیم ہے بلون فیلڈ ہے الائٹ سکول ہے فریڈم گرامر ہے کٹس پلانٹ سکول ہے جو وان کلومیٹر کی شملہ پہاڑی کے ویسنٹی کے اندر سکولز ہیں یہ سکولز اور یہاں ظاہر ہے بچوں کا سانس لینا بھی اور جو ٹرافک کی وجہ سے چھٹی کے وقت اور صبح کے وقت جو کنجیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کا ایک یو آئے اور جو انویلپ بنتا ہے اس میں شملہ پہاڑی جو ہے وہ ہوت سپوٹ ہے ان تمام گیارہ ایلیاز میں تو ہم یہ گرین رنگ ہم نے شملہ پہاڑی کے اراؤنڈ کیا ہے اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف سائبہ کے اپروول کے بعد ہم اس کے اوپر آج سے یہاں میں انانسمنٹ پوینشل اسیمبلی میں کرنا چاہتی تھی میرے میڈیا کے بھائی یہاں موجود ہیں تو ہم گرین رنگ اراؤنڈ شملہ پہاڑی میک کر کے ہم نے یہ ایر پولوشن ہوت سکوٹس کو ایڈنٹفائی کیا ہے اور اس کے اندر وان کلومیٹر کے اندر ہم کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز کو مکمل طور پر بین کر رہے ہیں آج سے اگر آپ چیزیں کر رہے ہیں یہاں سے موڈل ٹاؤن تو آپ وہ راستہ ڈالیں گے تو آپ کو جہاں جہاں ٹرائپک کنجیشن ہے وہ بتا دی جائے گی تاکہ آپ ڈیورٹ کر کے دوسرا راستہ لے لیں جہاں سموک زیادہ ہے ایکیو آئی یہ بتاتا ہے اور تمام چیزیں لائیو یہ شہریوں کے لیے ہے اس کو آپ ایکسس کریں وان تھری سیون تھری کے اوپر ریپورٹ کریں اگر آپ کوئی ایسا ایکٹیوٹی دیکھیں جس کو آپ کو لگے کہ یہ ایکیو آئی میں کانٹریبیوٹ کر رہے سموگ میں کانٹریبیوٹ کر رہے آپ اس پہ ریپورٹ کریں اور ہمارا ڈیش بورڈ اس کو فلیک کرے گا اس کے اوپر ایکشن لے گا آخر میں ایک دفعہ پھر سپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں ایک تفصیلی ریپورٹ پیش کرنے کا موقع دیا آج شروع کریں سو آٹھ سے دس سال لگیں لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر اس طرح کوشش ہوتی رہی ہر کسی نے اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھا کانٹریبیوٹ کیا تو ہم باقی ممالک کی طرح ان آئندہ آنے والے سالوں میں ہم انشاءاللہ سموگ کے اوپر قابو پائیں گے لیکن لاہور کے شہریوں کو لاہور ڈسٹرک کے شہریوں کو سموگ کے خلاف اعلان جنگ کرنا پڑے گا اور ہم ہیلپ کریں ہم فسیلٹیٹ کریں ہم انسٹیچوشن کے تحت مدد کریں لیکن آپ سب کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم اس منس کو سموگ کو ختم کریں اس کو کم کریں گے اور اپنے لاہور کے ہم اس کو دوبارہ بحال کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ کوئی بھی قوم ڈٹ کر کسی بھی چیز کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس میں برکر ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیٹھے میمران کا بھی شکریہ دار جاتی آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی